اسلام علیکم شہرہ دستو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک ایس کے ساتھ جسیس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارتی ریفرنس کے خلاف آئینی درخواست کی چونتیسویں سمات میں وفاق کے مفت کے وکیل بریستف روغ نسیم اپنی دلیلوں کی تیاری کی جس بکتر بندگاڑی میں بیٹھ کر آیا اعلیٰ دلیہ کے ججوں کے سوالات کی گلاب آئی نے اس بکتر بندگاڑی کے پرین فشائی پرخشے اڑا دیئے آج بہت اہم کاروائی ہوئی ہے آج جسیس منیب اختر نے تمام جو ریفرنس تھا اور اس کے اوپر ہونے والے اقدامات کو اپنے ایک چھوٹے سے چھوٹے سے قانونی جائزے کے بعد اس کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا ہے جس کے بعد جسیس عمر اطا بندیال کو یہ کہنا پڑا کہ منی لانڈرنگ کا الزام تو کھڑکی سے باہر گیا اس کے کیا کونسیکوینسز ہوں گے صدف وزیراعظم کو غلط قانونی رائے کس شخصیت نے دیے کس روشن خیال دماغ نے حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اعلی عدلیہ کے جج کے خلاف دو سو نو کا ریفرنس داخل کرے بہت اہم سوال ہے اس کے نتائج اور اثرات کیا ہوں گے ان تمام پر گفتگو کرنے کے لیے چلتے ہیں جناب ناصر اقبال صاحب اور حسنات ملک کی طرف جی ناصر اقبال صاحب اور حسنات ملک صاحب آج چونتیسویں سما تھی سوالات کی جو گولب آئی تھی ججز کے وہ تو انپریسیڈنٹیڈ تھی اور جسس منیب اختر جو ہیں انہوں نے تو ناصر سب آج میں چھوڑ دیں ساری باتیں آج کی ہائیلیٹ وہی ہے جو جسس منیب اختر نے کہا ہے کہ وہ برائٹ لائٹ کون سی ہے وہ کون سی برائٹ لائٹ ہے جس نے قاضی فائزیسہ کے خلاف اس غلط قانونی رائے کے اوپر جو کہ ای آر یو کی انویسٹیگیشن کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ دی ہے کوئی پتہ لگا انہوں نے جسس فروغ نسیم نے وفاق کے مفد وکیل نے بتایا کہ جناب وہ برائٹ لائٹ کون سی ہے اور یہ جسس منیب اختر کی جو باتیں ہیں وہ مجھے بتا دیں انہوں نے کہا کہا کیونکہ انٹی منی لانڈنگ کے حوالے سے بڑی اچھی اوبزیویشن ہے قیم صاحب پہلکل آپ نے جو انٹرو دیئے بکتر بن گاڑی بکتر بن گاڑی بسکلی ستائیس جوابات ہے جو وہ فارمال لاو منسٹر فروغ نسیم صاحب جیسے کل ججز نے کہا تھا لیکن ان کو صرف پہلی ہی فارمولیشن پڑھنے کا موقع ملا اس کے بعد جو سوال شروع ہوئے اور ججز نے ان کو بار بار انسیسٹ کیا کہ آپ پاکی چیزوں کو چھوڑیں آپ اے آر یو کی لیگل سینکشن سینکٹیٹی کے بارے میں ہوتا ہے تو ان کو مجبوراں پھر وہ چھوڑ کے لیگل اے آر یو پہ آنا پڑا اچھا دوسری بات جو منیب اختر جسٹس منیب اختر صاحب کے بارے میں آپ نے جو بات میں نے یہ جو آپ نے ستائیس سوالوں کی جو مطلب ہے کہ ان کی دلیلوں کی جو بکتر بن گاڑی تھی اس کے اندر جو ستائیس پریپوزیشن تھی یعنی کہ قانونی ہتھیار تھے ان میں سے ابھی پہلا ہی چلایا ہے پہلا ہی چلایا ہے وہ ستائیس داست دیتے ہیں انہا نے یہ میں باور کر رہا ہوں کہ شاید منڈے کو یہ بات بتائیں دیکھیں ان کو وہ موقع نہیں مل سکا کیونکہ بات وہ یہ کہ ایک دو جفعہ جیجز نے کہا بلکہ جیجز مقبول باکر نے بھی کہا کہ آپ ارلیونٹ باتیں کر رہے ہیں ہمارے سے کوئی کنسن نہیں کیونکہ وہ مسئلہ وہ کہہ رہتے کہ اپینین این این ساٹیس فیکشن جو ففٹی اے ٹو بی میں پریزن کی ساٹیس فیکشن ہونی ضرور کی تو یہ کہتا تھا کہ اپینین جو ہے نا وہ لوہر پریزن پر ساٹیس فیکشن ہائر پریزن پر انہیں کہا دیکھیں یہ سپریم جیڈیشل کانسل کا مسئلہ ہے یہ اس میں اپینین ہے اب ارلیونٹ ہے بہرحال تو اب منیب اختر جسٹس منیب اختر کے بارے میں آتے ہیں جسٹس منیب اختر صاحب نے جو مزے کی بات کی انہوں نے کہا جو وہ برائٹ لائٹ کون تھی جس نے یہ مشورہ دیا کہ یہ بہترین موقع ہے اکانٹو بلیٹی آف جیجز کی اور اکانٹو بلیٹی آف جیجز بھی کسی ایشو پہ منی لانڈرنگ کے پہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے وائلیشن پہ اور فارن ایکچینج جو ریگولیشنز ایکٹ کی وائلیشن پہ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پروپرٹی انہیں دوزار تیرہ میں لی جسٹس کازی فائزی صاحب کی پر اللیگیشن ہے نا کہ ان کی میسیز اور ان کے بچوں نے پروپرٹی لنڈن میں لی تین پروپرٹیز لی ہیں لیکن اس کو انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیا انکم ٹیکس ریٹرنز میں یہ اللیگیشن ہے نا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ آپ نے یہ کیس بنایا کہ یہ منی لانڈرنگ بھی ہو گئی آپ نے کہا کہ یہ فارن ایکچینج ریگولیشنز کی بھی وائلیشن ہوگی انکم ٹیکس کی تو ایک سب سولہ پہ ہے ہی تو یہ بتائیں جو یہ شیڈیول میں آیا ہے آہ 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 فارن ایکسین ریزروز کی جو ایکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو فارن ایکسین ریزروز اور منی لانڈرنگ انٹی منی لانڈرنگ وہ تو دوزار پندرہ اور دوزار سولہ میں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت شیڈیول آفنس نہیں تھا جب یہ انہوں نے پروپرٹی لی ہے تو انہوں کا بتائیں کہ یہ برائٹ لائٹ کون تھا تو پھر انہوں نے جسٹس حکومت پاکستان میں یہ برائٹ لائٹ کون تھا اور انہوں نے کہا کہ بسیکلی یہ تو برائٹ این آہ برائٹ آہ 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 آہî ہی جس نے یہ ڈسین لیا یہ آہ میں بہت یک پولائٹ لی یہ بات کر رہا ہوں جسٹس منی وقت تک کہہ رہے ہیں بہت نرم لہجے کے نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں کہتا ہوں کہ یہ ان کی آہ انہوں نے یہ مست کال تھی یا ائرر ان لاو ہے اور انہوں نے کہا کہ جب پریزنڈ اور پرائم منیسٹر کوئی آہ آہ ائرر کرتے ہیں اللہ میں تو پھر ہمارے لیے وہ سمپل بلینک پیس آف پیپر ہے یعنی کہ وہ جو ریفرنس بھیجا گیا ہے سپریم جیوڈیشل کانسل کو محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس کی کوئی قانونی حصیت ہے اور پھر اس پہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں دس میمر بینچ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے انہیں کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا جو ریفرنس ہے اس میں ایرر ہے وہ ڈیفیکٹس ہیں اور اس میں ایرر ہیں تو خیر فاروق نصیم صاحب نے تو بھی یہی کہا ہے کہ نہیں ابھی تو ناسی صاحب اگر میں یہ سمجھوں کہ جسٹس منی بختر نے بنیادی طور پہ اس اے آر یو کی انویسٹیگیشن کو ہٹ کیا ہے کہ اس کے ٹی او آر کے تحت جو انویسٹیگیشن اس نے کی ایک تو پہلی بات یہ کہ کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی یہ کہا کہ ہم نے آپ سے جو اے آر یو کی قانونی اور اختیار تفتیش ایک جاج کے بارے میں پوچھا تھا اس پر آپ نے کوئی سیسٹس نہیں دیا دوسری بات جو ہے وہ جسٹس منی بختر نے یہ کہا ہے کہ منی انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ اس وقت موجود نہیں تھا تو آپ کیسے اس کو منی لانڈرنگ کے اندر لے ہے اور پہلی بات یہ کہ منی لانڈرنگ تو گئی آچھا دوسری بات یہ انہوں نے کی کہ وہ کونسی برائٹ لائٹ آہ شخصیت ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں کہ جس نے ایک غلط قانونی رائے دی صدر اور وزیر آزب کو اب اس کے حسرات کیا ہو سکتے ہیں جسٹس مقبول باکر نے یہ کہا ہے کہ اس کے سیریس کونسیکنسز ہیں وہ سیریس کونسیکنسز ہیں حسرات ملک صاحب بھر ایٹری پاہو نا وہ کیا کیا کونسیکنسز ہو سکتے ہیں جراب دیکھیں یہ ایک تو سپریم جیڈیشل کونسل کے جو روز میں آرٹیکل ہیں ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی مطلب جب اگر اس قسم کا ریفرنس آئے گا جاج کا اور میں شاید سیکشن تھرٹین ہے وہ تو اس کے خلاف کروائی ہوگی کنٹیمٹ کی یہ جو بھی لیکن لیابلیٹی ڈیٹرمنٹ کرنی ہے کہ کون ہیں لوگ کیسے ہوں یہ اس کے لیے تو آپ دیکھیں کہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا اگر کیونکہ پٹیشن باروں کا یہ کیس ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ریفرنس یہ ایک ججمنٹ کی وجہ سے ہوا فیضہ بات درنہ فیضہ بات یہ پھر یہ بھی یہ بھی دیکھیں کیونکہ جو وکیل سینئر وکیل ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ فیضہ بات درنے میں دیکھا جائے گا کہ کون لوگ کون اگریوٹ تھا جس نے یہ پرامٹ ملے ٹرگرڈ وہ جو بات کا لگے تھی باکر صاحب کی کہ کیا چیز بھی ہے ٹرگرڈ کی فیڈل گورنمنٹ کو جو اس نے جو ہے وہ ریفرنس فائل کی تو وہ فیضہ بات درنہ آئے گا وہ کس کی خلاف تھا کس کی خلاف لیابلیٹی جو 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 سے اگریوٹ تھے اور جنہوں نے یہ کیا تو یہ بہت میرا خیال ہے اس کے بہت ہی ڈیڈ فل کانسیکونس ہوئیں گے اور یہ گورنمنٹ اتنا پیچھے جائے گی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آہ عدالت جو ہے نا وہ آہ کافی بہت چیزیں جائے گی کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آہ پہلے بھی عدالتیں گئی ہیں بہت سی چیزوں میں تو آہ یہ آہ سنے ری موقع ہے جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک سیکشن گورنمنٹ کا آہ پرائنگ منسٹر کو ایڈوائز کر بھی رہا ہے کہ اب نئے ایٹارنی جنرل آئے ہیں ان سے نئی ایڈوائز لے لی جائے اور نئی ایڈوائز یہ ہے کہ ویڈرہ کرنے ریفرنس لیکن اب فروغ نصیم والا سیکشن جو ہے کیا وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ابھی بھی ان کی کوئی میٹنگ چل بھائی جان فروغ نصیم صاحب تو اتنے سیریس ہیں کہ انہوں نے اپنی وزارت چھوڑ کے فیڈریشن کی وقالت مفت بھی کرنے کا وہ ممبا اٹھا لیا ٹھیک کا تو نہیں میں کہوں گا کہ ذمہ داری اٹھا لیا تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی جو یہ اطلاعات ہیں کہ ایٹارنی جنرل جو موجودہ ایٹارنی ایک تو یہ آتے ہیں ابزرب کرتے ہیں ساری چیزیں اور یہ یہ پرائنگ منسٹر تک بھی بات پہنچتی ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اور آر ایڈی آپ کو پتا ہے منسٹر اسد عمر فواد چوڑری ان کا میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ ججز کی ریفرنس پائل کرنے ایون جو وقار سیٹ کے حوالے سے ریفرنس فاروق نسیم صاحب نے تو پریس کنفرنس کر دی تھی اس کے بعد روکا گیا ہے مطلب ناصر صاحب کوئی پتا ہے کہ وہ ہم فواد چوڑری نے انٹروین کیا اور کیونکہ وہ حقیل ہیں انہیں پتا ہے کہ کہ جی یہ ریفرنس جب فیڈل فیڈل گورنمنٹ کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ججز کا ریکشن کیا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل اب جو ایڈوائز یہ اگر یہ دیتے ہیں ٹانی جنرل خالد جعوید خان پرائیم میسٹر کو تو کیا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کیا کوٹ اس تیز کو اب ایکسپٹ کرتی ہے پانچ چھے مہینے سے چل رہا ہے کیا جسز قاضی فائز صاحب اپنی پیڈیشن ویڈرا کر لیں گے تو یہ بھی سوالات ہیں کہ کیا اس حوالے سے کیا ہوگا کیونکہ یہ بہت سے اس کی ہیں اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں عدالت جائے گی عدالت کیونکہ عدالت نے کچھ کی ہیں باتیں کل جیسے مقبول باکست صاحب نے کی ہے کیا کہ کچھ کوارٹرز کو جو ہے وہ چیز پسند نہیں آئی یہ ججمنٹ تو یہ وہ چیزیں وہ غیب سے بھی مدد آ جائے گی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ جو سپریم فورٹ آف پاکستان ہے یہ اس کے پاس میرا خیال ہے جو ڈیجورو پاور بے تحشب آور ہے اور میرا خیال ہے یہ چیز آرمی چیف والے کیس میں ججمنٹ میں کچھ سیکٹرز ان چیز کو ان کو بھی ریلائز ہو گیا ہے کہ اصل ڈیجورو پاور ہے وہ سپریم فورٹ آف پاکستان کے پاس ہے کیونکہ آپ ملٹیشنز کو تو رموو کروا لیتے ہیں سکٹی ٹو ون ایف کی طرح ہے یا کیا ساکب نصار صاحب یہ کر دیتے ہیں نواز شریف کو اندر کرو یہ کرو لیکن جج کے لیے جج کو اگر آپ کس طرح ہے یا پی سیو لگائیں فارق کریں مرشل ادھر وائی لیگل طریقے سے آپ کی ایکسٹرنل کیا آپ کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے اس کے اس کے بعد تو اللہ کی عدالت ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے آپ یہ آپ یہ اس طرح کا منظر نامہ مستقبل کا دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ آہ آہ سیل نہ کیے فروغ نصیم صاحب کے آرگومنٹ ناظر صاحب یہ برائٹ لائٹ کا بات بات ذکر کر رہے تھے جس سے سمرتہ بندیال نے بھی کہا کہ یہ برائٹ لائٹ کونسی ہے یہ برائٹ لائٹ کونسی ہے آپ کو بتائے کیا ہوا آپ کو بتائے ججز روسترم اپنے بینچز کے اوپر اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ججز ہائٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو وکیل روسترم پہ دیرا ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے تو جب عدالت کے ساتھ آپ پوچھا جا رہا تھا نا کہ وہ برائٹ لائٹ کونسی ہے تو ہمارے ارد کے بیٹھے وہ جنرلیس تھے بڑے شرارتی جنرلیس ہیں بتا کیا ہوں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ نیچے دیکھو یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جیسیس منی بختر نے کوزے میں بند کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس وقت منی لانڈرنگ ایکٹ موجود نہیں تھا یہ منی لانڈرنگ اوفینسز نہیں تھے اور عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ یہ گیا کھڑکی سے باہر منی لانڈرنگ کا اب میرلی ریفرنس ون ون سکس کا ہے ٹیکسی ویجن کا ہے اور اس پر عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ دززار رپے کے ٹیکس کا معاملہ تو اس کے اوپر دو سو نو کی کاروائی تو نہیں ہو سکتی تو کسی جج کے خلاف کاروائی کے لیے آپ کے پاس انتہائی ٹھوس اور سنگین قسم کا الزام جو ہے وہ ہونا چاہیے اور پھر پرپرٹی بھی کسی اور کی ہے جسیس عمرتہ بندیال نے ایک آبزرویشن یہ بھی دے کہ جو کمیونکیشن ہو رہی تھی اے آریو اور انیسٹری آف لاو میں تو اس سے دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ آپ کی کنسیو یعنی پہلے سے آپ نے دماغ بنا لیا تھا کہ اس سے اچھا سنیری موقع آپ کو نہیں ملے گا کہ جسیس کو اکانٹیبل ٹھرائے جائے تو یہ جو ہے اور اس پہ فاروق نصیم صاحب جو لائر ہے فیڈل گورنمنٹ کے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اصل ایشیو یہی ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تو اس کو اس پہ جسٹیس فضلجاد علی شاہ صاحب نے ان کو بڑا ایک پرٹینین کوششن کیا ہے انہیں کہ جو آپ نے یہ سب کچھ بیش کیا ہے تو جو آپ نے پڑھا ہے اے آریو کی جنیسز بتائیے ہمیں کہ یہ کیسے کیسے بنا تو اس میں بیسکلی یہ ہی ہے کہ جو پاکستانیوں نے سٹولن منی سے باہر پروپٹی خریدی ہے اس کو لے کے آنا ہے اور اگر وہ ایل گورٹن نہیں ہے تو ایس ناٹ دی پروپٹی اس ناٹ دی پروپٹی اس ناٹ دی پروسید ایل گورٹن منی تھی جس سے پروپٹی بنی تو آپ نے کیا 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 کون سے ایکشن لیے چلے ہم مانتے ہیں کہ بی آر والے بھی ڈر گئے وہ نہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں ایف آئی اے والے بھی ڈر گئے وہ بھی کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ نے کیا ایکشن لیا اے آریو کی تو یہ منڈیٹ ہے نا کہ اگر میں اور آپ میں سے کس کو ہماری تو خیر حیثیت کوئی نہیں ہے لیکن ہم ایل گورٹن منی گورنمنٹ آف پاکستان کے چوری کرتے ہیں پیسہ کرپشن کرتے ہیں اور باہر پراپٹی بناتے تو اے آریو وہ پیسہ واپس لے کے آئے گا یہ اس کی منڈیٹ میں ہے انہوں نے کہا آپ نے کون سیکشن لیا اور جو خیرم صاحب جو میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کے ججز کو بودر کر رہی ہے نا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے پرائیم منسٹر کے پاس یہ دیکھیں ایک بات جاتی ہے سامنے جو ججز کی طرف سے سوال آئے کہ ایک تو یہ کہ کیا بریسٹر فروغ نسیم اے آر یو کے پیچھے کی تشکیل کے پیچھے قانون کی کونسی طاقت ہے یہ وہ بتا پائے عدالت کو میں وہ ہی بتانے لگا تھا انہوں نے آج رولز آف بیجنس پر پڑا اور بہت کچھ اور بہت سارے پرویشن سائٹ کے اور انہوں نے بتایا کہ ریزیڈیویل پاور پرائیم منسٹر کے پاس ہیں کہ وہ کسی بھی کسی بھی کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں کوئی بھی انسٹیٹویٹ بنا سکتے ہیں انسٹیٹویشن بنا سکتے ہیں کسی کو بھی کوئی بھی کام کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر کے پاس ایک ریزیوی پار ہے لیکن جب وہ کسی سٹیزن آف پاکستان کو ٹچ کرتی ہے نا اس کے لیے سٹیچوٹری چاہیے وہ لیجسلیشن چاہیے وہ لیجسلیشن ہمیں دکھائیں وہ کدھر ہے ہاں اور کیونکہ کیونکہ ایف بی آر جو ہے وہ ایک قانون کے تحت بنا ہوا ہے ان کے تو اپنے سٹیچوٹری لاوز ہیں ٹھیک ہے ایف آئی اے قانون کے تحت بنا ہوا ہے اسی طرح جتے بھی انٹر ایف بی آر ہے جو بھی جتے بھی ٹریبونلز ہیں ان وہ ایک لیگل لاغ کے تحت بنے ہوئے ہیں لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ اے آر یو کا کونسل ہوں ٹھیک ہے پرائم نیسٹ نے ڈسین لے لی ہے اب روز آف تو کسی قانون کا حوالہ دیا نہیں ابھی تک نہیں دیا روز آف بزنس اچھا وہ روز آف بزنس کے نیچے ہی چل کے نیچے ہی کھیل رہے ہیں سیٹری ایگزیکٹیو لیکن یہ تو بڑا سپل سا سوال ہے اب یہ پرانا کنسپٹ ہے اب کانسٹویشنل کورٹ ہے اب تو پی ایم کی ڈسکریشن پاور بھی ختم ہو گئی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اتنی بڑی پاور کیسے دی دی گی کہ اتنی ایجنسی ہیں جو ہیں ان اے آر یو کے انڈر اور اس کا ہیڈ جو ہیں چیئرمن وہاں مجرسز منیب اختر نے تو کہا کہ آپ بہتر صرف روز آف قانون کہاں سے کہاں چلا گیا آپ کہاں گھوم رہے ہیں ابھی تک اب وہ اچھا انہوں نے یہ بات انہوں نے کہا کہ جی ایک آکانٹویڈی کا معاملہ ہے یہ آر یو کیا آپ نے اس کے چیئرمن کے لیے کوئی ٹرانسپرنسی کی اس کے چیئرمن کے انتخاب کے لیے کیونکہ اس کی نیچے تو افیشل کے کس طرح کیا تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ جو ہیں انہوں نے بڑی ان کے ریسرچ ہے انٹرنیشنل ان کو کرمینل لا اور یہ منی لانڈرنگ لا اور ان چیزوں پر شہزاد اکبر صاحب اس وجہ سے پرائیم میسٹر نے چنا ہے تو شہزاد اکبر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ایک جو امپورٹنل بات وہ رہے گی تو اگر سپریم کورٹ کے پاس کوہش کرتا ہے ریپسن دو ایک مائلہ فائیڈی ان لا اور مائلہ فائیڈی ان لا ہوگا تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسے کوئنسی کوئنسس نہیں ہے لیکن اگر ان فیکٹ ہوا مائلہ فائیڈی تو وہ میرا خیال ہے وہ گورنمنٹ فنکھیری کے لیے جو ہے نا وہ بہت ہی ڈریڈ فل کوئنسی کوئنس ہوں گے کہ اگر وہ اس طرف جاتے ہیں اب دیکھیں اس میں کیا تو پھر وہ برائٹ لائٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی شخصیت اس کا کیا ہوگا حکومتی میرا خیال ہے کہ اب یہی بسلہ ہے کہ کون ہے کیا ہے بسلہ یہاں پرابلم تو یہ ہے نا کہ ڈرافٹنگ اور یہ چیزیں تو آپ کو نہیں پتا ریفرنس کہاں تیار ہوا تھا دیکھیں اب ریفرنس ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے دیکھیں ریفرنس تو وہ کس نے لکھا ہوا ہے ریفرنس میں ہے کہ شہزاد اکبر لے کے آئے فروغ نصیم صاحب انہوں نے ڈرافٹ کیا ایون کہیں لکھا ہوا تھا کہ جی زائد حسین جو تھے سپریم کورڈ کے جج پریزینسی میں انہوں نے کچھ حیلپ کی تو فروغ نصیم صاحب بڑا برا منائے انہوں نے کہا ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے خود ریفرنس لکھ سکیں تو ریفرنس تو انہوں نے لکھا ہے خود ہی لکھا ہے سری بات ہے لیکن نیچے دیکھو نیچے دیکھو اچھا تو نیچے وہ بات ہے لیکن بات یہ ہے نا کہ اب اس کی کونسی وہ یہ ہے کہ ملہ فائی ڈی ویڈ فیکس اور لا اس میں کوئی اور چیز ہے کہ جی غلط اپینین دیجئے لیکن پریزینٹ کو مکھا ہے اچھا لیکن اس میں ایک مزے کی بات میں صرف ایک چھوٹی سی بات بڑے انٹریسٹنگ بات ہے جو حسنان صاحب بھولتے بھولتے ایک دم رک گئے انہوں نے فروغ نصیم صاحب نے ایک اور بات بتائی جو جس پہ جسٹس یہ یہ ہے فریدی نے ان کو پکڑا بھی تھا انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ چیئرمن کیسے انیس اٹھارہ 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 تو انہوں نے کہا اسی دن یہ ساری ٹرمز آف ریفرنس بھی بن گئی سب کچھ اسی دن بن گیا اپنی سمری اس دن کیابینہ نے منظوری بھی دی رہا تو اس پہ جسٹس مقبول باکر صاحب نے پوچھا کہ یار یہ بتائیں کسی اور کیس میں اتنی ایفیشنسی دیکھی ہے ہم نے تو اتنا سب کچھ تیزی سے ہو گیا مطلب شہزاد اکبر مرزا صاحب جو ہے وہ خود ہی اپنے بطور چیئرمن کے وہ ہے آہ ایسٹ ریکووری یونٹ کی تشکیل اس کے ٹرمز آف ریفرنسیز اور اس کے اختیارات اور اپنا عوضہ ایک دن میں دیتے ہیں مٹیریل مٹیریل تک تک ہو جاتا ہے مونیر ملک صاحب نے اس کے لئے ایک ٹرم یوز کیا تھا لانگس ڈے لانگس ڈے ایک بہت مشہور فلم بھی ہے تو یہ اس پہ اس پہ مطلب منیر ملک صاحب نے اپنے اگرمنٹ میں یہ اسی کو تو کہا تھا میرا خیال ہے کہ یوں صاحب اس سے جو اکاونٹویٹی کا نارا ہے عمران خان کا وہ بڑا اس کا ہوگا کہ آپ نے اے اور یوں کا جو چیرمن ہے دیکھیں یہاں پہ اور بھی سوال آئے ہیں آپ نے ایٹی منی لانڈرنگ ایٹی نہیں تھا جب اور یہ سب کے خلاف منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی ہوں بہتنی کون کون سے کیسیز بن رہے ہیں تو وہاں آپ نے پشاور میں ایک اتصاب کا چیرمن لگایا وہ آپ کی نہیں مانا ہوا بات آپ نے فارق لیکن اب جو لوگ ہیں چاہے وہ شہداد اکبر ہیں یا چاہے وہ دوسرے بھائی ہیں سار سے پاؤں تک تو مطلب وہ سارے سارے جو ہیں وہ وہ تو مان رہے ہیں آپ کی بات یہ وہ چیزیں پتہ ہے حسنان صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں وہ کہیں میں پڑھ رہا تھا کسی سے بات ہو رہی تھی کسی دانشور بندے سے میری بات ہو رہی تھی تو تو انہوں نے کیا کہ یوکے میں بھی دو ہزار دو یا تین کے اندر اے آر یو بنا تھا لیکن پھر وہ جو ہے کیونکہ یہ آئیڈیا وہیں سے آیا اور دو زار پان سات کے اندر جو ہے وہ انہوں نے یوکے گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا کیونکہ یہ ایک بالکل ایک ان فیٹائل ایکسرسائز تھی نہ کوئی پیسے آئے تھے نہ کچھ اور وہ تھا نہ کچھ ریکوری ہوئی تھی حسنان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب منیر ملک اپنے دلائل دے رہے تھے تو اس میں ایک اور بھی انہوں نے ججز کی مانٹنگ یا جسوسی کے حوالے ایسے کہا تھا کہ ایک ایک فرم جو ہے وہ ہائر کی گئے تھی اس فرم کے بارے میں کوئی آہ جواب دیا بری سب کوئی ابھی تک نہیں آیا وہ بھی تھا کہ جی وہ سپائنگ کے لیے ایک فرم جو ہے وہ ہائر کی کی وہ ان کے جی ایسٹ ہیں ججز کے اور جی اس حوالے سے تو اصل مسئلہ یہی ہے نا کنسرم کے جو عدالت کو یا جو اصولی ہے کہ آپ دیکھیں انفرمیشنیں آ جاتی ہیں آپ نے اس کو اے آر یو کا کچھ چیزیں تو آپ نے پلیس کی ہے کچھ چیزیں جو ہے آپ نے رکھ لی ہیں کچھ چیزوں پہ آپ کام کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں پھر آپ کو پتہ ہے باتیں ہو جاتی ہیں کہ آپ نے اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر وہ چیزیں نکل آتی ہیں فائل نکل آتی تو یہ وہ جو کنسرم ہے عدالت کے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو جو کیس ہے یہ پریسیجنٹ سیٹ کرے گا اور اس میں کس طرح انڈیپینڈنس آپ جو ہی کو سیکیور کر رہا ہے یہ چیز ہے میں بھی انٹرنل ججز کے آپس میں وہ ڈیفرنس آپ اپینین کچھ میرا خیال ہے وہ انڈرمائن کر گیا چیزوں کو کہ وہ دیکھ گیا کہ جی وہ ملہ انہوں نے اوڈیبیاں اڑایا تو خوصر صاحب یہ کر دیں گے اور وہ کچھ ججز کا یہ ہے وہ کچھ صاحب سے تو وہ چیز میرا خیال ہے وہ گورنمنٹ سے کچھ انڈرمائن مطلب سوالات تو پیدا ہوں گے نا حسنان صاحب کے اگر منی لانڈنگ ایکٹ اس وقت نہیں تھا تو وہ جاج پہ تو اپلائی نہیں ہو سکتا لیکن سیاستانوں پہ ہو سکتا ہے آج فارق نسیم صاحب نے جو جنیسیس کی جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دیا دوزار اٹھارہ جس میں ساکر مسار صاحب نے فورن ایکچینج کی حوالے سے فورن ایسٹس ریکووری ایس او موٹو کے لئے انہوں نے ایک یہ آئیڈیا پیش کیا تھا یہ تو ایئر یو نے جو ہے جواب داخل کیا آج انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ اصل میں بیسک جنیسیز ہی ہے یہ اس کے بعد سے یہ یہ جو گورنمنٹ آئیٹر انہوں نے ساکر مسار صاحب کے سو و موٹو کی روشنی میں بریسٹر فروغ نسیم نے اپنے آپ کو ایئر یو کے سربراہ اور ٹی او آرز ہوئے ہیں وہ پیش کر کے اور پرائم نیسٹر سے اور کیبنٹ سے منظوری لی ایک آپ نہیں آئے تھے منصور اللہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ کوئی جج اباو لا نہیں ہے اگر ایف بی آر میرے ڈیٹرن دیکھتا ہے دیکھتا ہے تو وہ بلکل اور اس پہ وہ اپنا کرے اور ایف بی آر کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ کرے اسی طرح جسیس بندیال صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دس ہزار کا کوئی ٹیکس پہ ڈیفارٹ ہو جج پہ تو آپ ریفرنس فائل کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے ریفرنس دو سو نو کا جو دینا وہ ایکٹیو ہوگا کہ کہا اب لائی کرنا ہے یہ جیز ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا کیونکہ انڈیپینڈنس آف جو ڈیشری کام جو کونسٹویشنل گارنٹی ہے وہ بڑھی آتی ہے اور اگر تین ممبر دو زہر سات کا کیس کیا تھا وہ یہی تھا نا سارے اگزیکٹیو بھی چال رہی تھی پارلیمنٹ بھی چال رہی تھی لیکن حملہ تو صرف جوڈیشری کے اوپر ہوا تھا نا اگزیکٹیو لم کو آپ نے وہ اگر انڈیپینڈنس آف جو ڈیشری کے اوپر حملہ کیا تھا وہ یہ کونسٹویشن میں گارنٹیڈ ہے اور گارنسٹویشن ہائر پیڈیشن فیچر آف کونسٹویشن ہے ایون ٹو تھرڈ مجائیٹی سے جو جسس عظمت شہید شیخ نے جو وہ فیچر لے ڈاؤن کی ان میں انڈیپینڈنس آف جو ڈیشری ہے کالیمانی فارم آف سسٹم ہے آپ آپ پریزیدنس فارم آف سسٹم سترہ ججوں کا فیصلہ ہے وہ یعنی وہ سات ججز ان کے ساتھ وہ تھے جنہوں نے متفق ہوئی ہے آٹھ تھے آٹھ وہ تھے اور چھے وہ تھے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ پیچر پہ آٹھ متفق ہوئی ہے اسلامی فیصلہ ہی ہے اسلامی پرویشن پیڈرلیزم نہیں اسلامی پرویشن نہیں ہے اسلامی پرویشن اور ایجنلی ہے مارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ انڈیپینڈنس آف جو ڈیشن اچھا دوسری طرف میں جائیں مجھے ناظر صاحب یہ بتائیں جب میں آیا نا مجھ سے تھوڑی دی پہلے جیسٹس منصور علی شاہ اور بیسٹر فروغ نصیم کے اندر گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ سنا جیسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب تو دیئے نہیں ہاں لیکن آپ نے ہمارے سوالوں کا مزہ بھی خوب لیا وہ کیا قصہ تھا وہ اصل میں لائٹر نوٹ پہ اصل میں جسٹس عمرتہ بندیال نے بیسکلی یہ کہا کہ ان ان لائٹر نوٹ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو آرگومنٹس ہیں اس سے اتنا انٹریس جنریٹ ہو گیا ہے کہ اتنے سوالات آ رہے ہیں تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں آپ اس سے مطلب آپ سمجھیں کہ آپ آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے تاکہ آپ اس کے جواب دے سکیں تو اس پہ اس میں فروغ نصیم صاحب نے کہا کہ بالکل ہے کیونکہ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے یہ جب آپ پہلی دن آئے تھے تو آپ کی اتنے انٹریسٹنگ آرگومنٹس نہیں تھے یہ انہوں نے کہا اچھا اس نے انٹریسٹ جنریٹ نہیں کیا تھا لیکن آپ آج والے ہیں اس انٹریس جنریٹ کے آپ کی پیپوزیشن کے بعد بڑا مزا آ رہا ہے تو فروغ نصیم صاحب نے کہا سب میں پہلے دن تو میں نے اپنا فوٹپرنٹ اسٹیبلش کرنا تھا کیونکہ جب میں آئے تھا تو سب یہ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں آرگو بھی کر سکیں گے کہ نہیں مطلب میری وہ اس پہ کوششن ہو رہا تھا نا کہ میں شاید نہ کر سکوں پتہ نہیں آج آئے ایک اور بات ہے انہوں نے وہ جمع بھی کرا دی ہے سیٹیفکیٹ بھی جمع کرا دی ہے اور گورمنٹ کی چلیں وقالت نامہ اور اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے سوالوں کو ایزا پیکج لیں اور ہمارے کوششن کو بھی انجوائے کریں دیکھیں انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب تو نہیں دے رہے نا پلیز آپ دے دینا کیوں نہیں جواب دے رہے اے آر ایو کی بیسیکلی وہ بات بار کر رہے تھے کہ یوں صاحب ہم نے دس سال میں میں نے بھی دیکھا کہ میں بھی فروغ نصیم صاحب اچھا رگو کر رہے ہوں وہ دیما لے جا بھی میٹھا انداز بھی لیکن جب بینچ ہسٹائل ہو تو ہم نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑا وکیل بھی ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے بینچ کے سامنے بہت بڑے بڑے آئے ہیں ایون افتخار چوئی صاحب تھے اس وقت بھی بڑے بڑے وکیل آتے تھے ایک مجھے یاد ہے کہ وہ کے کے آگا نے اٹھارویں ترمیم میں سترہ رکنی بینچ تھا وہ اچھا آرگو کیا تھا کہ انہوں نے ملوہ اسٹائل بینچ بھی تھا گو کہ اس میں ساکر بنصار اور خوصہ صاحب اٹھارویں ترمیم کے حامی تھے جیجز کی وہ جو تبدیلی وان سیونٹی فائیو آئی تھی اے آئی تھی لیکن مجارٹی جیجز کیونکہ اس میں رمدے صاحب بھی بیٹے تھے اور بولو لیکن وہ کے کے آگا نے بہت اچھا جسٹس کے کے آگا جو موجود انہوں نے آرگو کیا تھا ادھر وائز مجھے نہیں یاد کہ اس طرح کا بینچ ہو اور پھر آگے جو ہے آپ کریں معاملات اور پھر جہاں آپ کو اے آر یو کا وہ کیس بھی کمزور ہو اے آر یو پہ آپ نے آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم جوڈیشل کانسل نے کاغنیزہ لے لیا انہوں نے شوکہ جاری کر دیا تو اب تو آپ چھوڑ دیں نا آپ وہاں سے شروع کریں سپریم جوڈیشل کانسل کیوں تھی تو بات یہ ہے کہ یوم صاحب بات ایک بات تو آئے گی کہ سپریم جوڈیشل کانسل کیوں کاغنیزہ لے رہی تھی اس وقت بار بار قاضی فائزیسہ صاحب کہہ رہے تھے کیا جلدی ہے قاضی فائزیسہ نے سپریم جوڈیشل کانسل کے اوپر جو باعث کا الزام لگا ہے حسنان صاحب جو آپ پڑھ لیں اس کے اوپر کر لیں گے باتیں آئیں گی وہ بھی بتائیں گے وہ بھی دس آنگے وہ کیا نام ہے وہ جو ایم اے نے کیا فخر امام صاحب نے ایک بل پیش کیا تھا کہ پینسٹھ سے احساس سال کریں وہ چھوڑ دیں گے ہاں ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے پینسٹھ سال سال کی رہے ہاں اس کا ہوا ہی کچھ نہیں اور یہ بات ان کو بعض میں سمجھ میں آگئے ہاتھی اور آپ نے کوئی اور اہم بات آپ سمجھتے خل ان نے اچھے خاصی سیر حاصل بحث کر لی ہے لیکن آج لیکن یہی ہے کہ یہ بات تو فیکٹ ہے خسنان صاحب کی کہ اتنا آپ کا جب کیس بھی کو تو اس کو ڈیفینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا فارغ نسیم صاحب is doing a good job لیکن آہ وہ کیا کرے ہیں کہ جسے مقبول باکر نے بھی کہا کہ آپ بلکل انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کا آپ بہت مشکل آپ اچھے آرگومنٹ دے رہے ہیں لیکن مشکل آپ کا ٹاسک بہت مشکل ہے لیکن مقبول باکر صاحب نے ایک اور بھی بات کہی تھی ویسے آج لینے کہا تھا کہ آپ کے گورنمنٹ کے سپوکس پرسن نے ڈاکٹر آشی کےوان نے یہ کہا تھا کہ جج صاحب نے کریز سے ہٹ کر ایک شاٹ خیل وہ جو فردوس آشی کےوان نے ایک آنی شکنجہ کے نام سے جب ریفرنس آخر گیا تو پریس کانفرس کی جب یہ وہ کہتا ہے نا کہ پری کنسیف مائنڈ ہے یہ اس کہوالے سے بات ہے جب impossible task ہونا تو نام بھی کر دیا جاتا ہے مجھے یاد ہے ایڈیشن اٹھانی جنرل تارک ہو کر ان کو جب کہا گیا نا مشرف کا کیس تو انہوں نے معذر کر لی کہ کسی اور خود کرنا نام کا کیس کہا انہوں نے کہا آپ نے پھر اس کو چھوڑ دینا ہے میں نہیں کرتا تو جب نام بھی اگر اگلوں نے کہا ہو کہ جناب ان کو بھی اگلوں نے کہا جاؤ جا آگے ان دفینڈ بھی کرو دیکھیں یہ یہ ہے کہ وہاں main advice تو آپ نہیں آتی ہے نا آپ نے یہ advice دیتے ہیں main advisor آپ تھے تو آپ نے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی ان کو بتایا کہ یہ judgment کو بہت حالانکہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے اسے فیضہ بات درنے کو پورا postmatum کیا تھا اس judgment کا کہ اس کے کوئی اتنے بڑے consequence نہیں تھے جو خواہ بہت شکریہ بہت شکریہ حسنان ملک صاحب اور ناصر اکبال صاحب بڑی اہم سماعت تھی آج کی اور ظاہر ہے کہ جو pendulum ہے وہ ہوتا رہتا ہے ججز کے سوال arguments یہ لمحہ لمحہ بدلتی صورت سٹاک مارکٹ کی طرح سے اچھا آج سٹاک مارکٹ کا ایک ریٹ تو نکالیں آج بینچ میں کتنے لوگ تھے کتنے جج ساہبان آپ کو لگے کہ آہ کنونس نہیں ہوئے argument سے اور کتنے خاموش رہے اور کتنے دیکھیں یہ تو خاموش تو ایک ہی ہے اتفاہ متفق نظر آئے خاموش تو ایک ہی ہے اور میرا خیال ہے چھے مہینے سے وہ خاموش ہیں اور میرا خیال ہے ان کی خاموشی بہت ہے وہ جسس یہ ملک صاحب کا پیش کی بہت ہے جسس منظور ملک جسی جس ہاں وہ خاموش رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تو کیا آج کا آج کا عدالتی ریٹ کیا مطلب کہ کون کتنے جج کدھر تھے نہیں نہیں اب تو وہ خاموش دیکھیں چھوٹیوں کے بعد وہ چیز نہیں آپ پہلے کہہ رہے تھے نا چھے پانچ چھے پانچ چھے پانچ چھے پانچ کر دیکھیں اب کیا چاہ آگے یہ تو آج حیرانگی گورنمنٹ کے لوگوں کی کیا ہو گیا کہ کس طرح ہو گیا کہ یہ ہو گیا تیکھیں وہ ٹیٹیٹیو اوبزرویشن میں بھی اب بھی جیجی دیتے رہے ہو لیکن وہ انہوں پر انہوں نے کہا چار ہیں ایک آدم وہ پانچ 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 پیس میں سوچ گئی پھر کہا کہ انور منصور صاحب جاتے جاتے اپنا case دفن کر گیا آج 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 فائزیسا کا پلڑا بھاڑی نظر آیا ترننگ پوائنٹ انور منصور صاحب کا جب کہا نا کہ وہ جو سٹیٹمنٹ تھی نا وہ سٹیٹمنٹ جو تھی نا وہ سٹیٹمنٹ تھی اس کی بعد ان کا کیس جو ہے دفن ہو گیا میرا خیال ہے کیس خراب کر کے وہ گئے ہیں چلیں بہت شکریہ اور فروغ نصیم صاحب بہت مشکل کام جو ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج لگا نہیں کہ ٹھیک مدلہ وہ اس کابی مدلہ وہ کوشش میں کامیاب ہیں لیکن بہرحال دیکھیں ہو سکتا ہے مرنے میں شاید وہ نظر بابا ہوتے ہیں بالکل چھیک تو جب سماعت ختم ہو رہی تھی تو اس وقت جسس عمرتاب بندیال جو کہ فازل بیچ فل کوٹ ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں انہوں نے جسس منیب اختر کے ہی سوال کا والا دیتے ہوئے کہا کہ فازل جج صاحب نے بڑا سادہ سا سوال کیا ہے کہ دوزار سولہ تک یہ قانون یعنی کہ انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ موجود نہیں تھا تو انٹی منی لانڈرنگ تو آؤٹ ہو گیا اب منیب اختر صاحب نے جو سوال صدارتی ریفرنس پر کیا ہے کہ صدر کی رائے کسی قانون کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے اور ایک غلط قانونی رائے دینے کی کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور انہوں نے پھر وہی ذکر کیا کہ وہ کون شخص ہے جس نے یہ برائٹ آئیڈیا دیا کہ نیب کو نہ بھیجو ایف بی آر کو نہ بھیجو بلکہ اس کو ایک صدارتی ریفرنس بنا کر عدلیہ کے جج کے خلاف بھیجوا دیا جائے یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جو کہ منیر ملک بھی کرتے رہے ہیں کہ آلہ عدلیہ کے ججز احتساب سے بالاتر ہرگز ہرگز نہیں ہیں یہی وہ اہم اور قانونی مقتہ ہے کہ عدلیہ کا احتساب بھی ہو عدلیہ کی آزادی برقرار بھی رہے اور کسی کو عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے یا عدلیہ کو ملائن کرنے کی جرت بھی نہ ہو اور جن لوگوں نے ایسا کیا اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کے اندر ملہ فیڈے ہے اس کے اندر بدیانتی ہے تو محض ریفرنس اٹھا کر باہر پھینک دے گی یا ان لوگوں کے خلاف بھی کسی کاروائی کا حکم نامہ آ سکتا ہے اہم سماعتیں ہیں اہم سماعتوں کا حال اور احوال آپ تک پہنچاتے رہیں گے شرائع دسور سے عبدالکہ یمسنیقی کو ایک یو ایس لائف سے اجازت دیجئے اللہ نگلہ موسیقی